آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان کرکیٹ کے بارے میں کہ آخر پاکستان کرکیٹ میں ہو کیا رہا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ابھی جو وائٹ بول کا کیپٹن تھا بابا راجم انہوں نے کفتانی چھوڑ دیا ہے اور کہا کہ میں اب کسی بھی فورمیٹ میں کفتانی اب نہیں کروں گا آخر اس کا وضع کیا ہے چلیے کچھ جانتے ہیں بابا راجم جب سے کفتانی کیا ہے جب سے بہتر کرکیٹ وہ نہیں کھیل پا رہے ہیں جس طریقے سے کھیلنی چاہیے تھی ہمیسا بابا راجم ایسا لگتا ہے کہ کافی زیادہ پریسر محسوس کر رہا ہے اور پاکستانی میڈیا بھی ایسا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ غلط سارا کھلاری کرتا ہے ایک ہی کہ وجہ سے میچ ہار جت نہیں ہوتا ہے پورے کھلاری اگر مل کے اچھا کھلے گا تو میچ اقیناً بات ہی کہ کوئی بھی ٹیم جیت جائے گی اور پاکستانی میڈیا کا یہ حال ہے کہ اگر جو اس ٹیم میں کفتان ہے اگر میچ ہار جائے گا تو سارا کے سارا دو سے وہ کفتانی پہ دے دیتا ہے کہ بابا راجم بہتر نہیں کر رہا ہے پاکستانی میڈیا کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اتنا پریسر کیوں دیتا ہے ایک میچ میں بہتر کرتا ہے تو واہ بہت اچھا کھیلا ہے دوسرا میں جو ہار جاتا ہے تو سارا کے سارا گلتی ہے وہ کفتانی پہ لگا دیتا ہے میرے خیال سے اسی وجہ سے بابا راجم نے ڈیسیزن لیا ہوگا کہ مجھے کفتانی نہیں کرنی ہے کیونکہ پاکستان کا ٹیم ابھی کافی بورا چل رہا ہے کچھ بہتر نہیں ہے گھر میں بھی ہارتا ہے اور باہر بھی جانے کے بعد ہارتا ہے سب سے پہلا میں پروولم بتا دوں پاکستان کرکیٹ کا تو بورڈ ہے بورڈ جب ٹھیک سے نہیں چل پا رہا ہے کچھ دن وہ رہے گا کچھ دن دوسرا آ جائے گا ہر ایک تین چار مہنہ پہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو بورڈ ہے کرکیٹ وہ چینج ہو جائے گا جب یہاں کا بورڈ ہی نہیں ٹھیک ٹھیک سے چل رہا ہے تو آپ کرکیٹ کا ایسے بہتر چلائیے گا اگر آپ کو کرکیٹ بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک پرمامینٹ آ بورڈ کو رکھئے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ایک اچھا انسان کو رکھئے ایسا انسان کو نہ رکھئے کہ ہمیشہ وہ اپنا پسندیدہ کھلاری کو ٹیم میں رکھے اور جو بہتر کھل رہا ہے ان کو ٹیم میں نہ رکھے کچھ لوگ ہے کہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ باورڈ سے کپتانی نہیں کیا گیا اس لیے وہ چھوڑ دیا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کپتانی کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے کپتانی باورڈ اجم کپتانی آرام سے کر سکتا ہے ان کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ کپتانی کر سکتا ہے بات رہ گیا کہ اتنا کہ پاکستان ٹیم میں اگر سارا کھلاری مل کر گلتی کرتا ہے تو ذمہ جو ہے وہ پورے کے پورے کیپٹن کو دے دیتا ہے اسے حساب سے میرے خیال سے باورڈ سوچا ہوا ہے کہ مجھے کپتانی چھوڑ کر اپنے گیم پر فوکس کرنا ہے تو یہ بہتر ڈیسیزن ہے میرے لیے جو بھی باورڈ اجم کا فین ہے اصلی فین ہے جو دل سے چاہتا ہے باورڈ اجم کو میرے خیال سے اس فیصلے سے نراز نہیں ہوں گے بلکہ وہ اور خوشی محسوس کریں گے کہ نہیں جو ہمارا پچھلے کا باورڈ اجم تھا جو پہلے کرکٹ کھیل رہا تھا جس طریقے سے شاید اس طریقے سے اب بھی کھیلنے لگے کیونکہ کافی دن ہو گیا ہے کہ باورڈ اجم سنچری کے طرف گیا ہی نہیں ہے جب وہ کپتانی نہیں کر رہا سرفراج احمد کے کپتانی میں جب وہ کھیل رہا تھا تو کافی بہتر کرکٹ وہ کھیل رہا تھا جب سے وہ کپتانی سنبھالا ہے جب سے ٹھیک ٹھیک نہیں کھیل پایا ہے اب میرے خیال سے پاکستان میں کپتانی کے لئے بہتر اپسن محمد رزمان ہے آپ محمد رزمان کو دے سکتے ہیں رزمان کو آپ ونڈے کو دے دیں اور ٹو ٹائنٹی کے لئے آپ صداف خان کو چن لیں گے تو بہتر رہے گا دونوں فرمٹ کو اگر آپ رزمان کو دے رہے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ یہ زمان پی اے سل میں بہتر کپتانی کرتا ہے تو چلی آج کے لئے اتنا ہے